جی بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان نے چودہ مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کے حوالت سے ڈیٹ رکھی ہے اور آج الیکشن کمیشن نے ریپورٹ جمع کرانے تھی سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار سوزیشن شویب شہینج صاحب سر بتائیے گا کس قدر تیزی سے قانون سازی ہو رہی ہے ہم نے پہلے تو نہیں دیکھا کہ کبھی عوام کے حق میں اس قدر تیزی سے قانون سازی ہو رہی ہو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ آئین کی کل گولڈن جوبلی منا رہے ہیں پچھلے دو افتے سے جتنا خرچہ انہوں نے گولڈن جوبلی منانے کے پے لگایا ہے اگر اس سے آدھے پیسے بھی یہ دے دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو پاکستان کے پنجاب اور کے پی کے میں دونوں صوبوں میں الیکشن ہو جاتا دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جلدی اس بات کی نہیں ہے ان کو جلدی اس بات کی ہے کہ کس طرح آئین کی پامالی ہم کریں کس طرح ہم الیکشن سے بھاگیں کس طرزے اور طریقہ کار جو کہ مافیا کا ہوتا ہے وہ ایڈاپٹ یہ کر رہے ہیں اس سے بہتر ہوتا کہ یہ آئین کی گولڈن جوبلی منانے کی بجائے یہ آئین کی برسی مناتے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت بنتی ہے لیکن اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا جو ہے ان کے لیے پھندہ وہ یہ ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے تاکہ عوام ان کا محاسبہ کرے اور اس کے بعد یہ کانٹنٹ پروسیڈنگز بھی جاری رہیں گی بہت شکریہ شعب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی عدلیہ کے وقار